السلام علیکم جرس تو میٹھے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بچیک ہوں تو آج ہم اپنے گاؤں جا رہے ہیں کیونکہ کچھ کام تھا اور بہت ٹائم سے میرے بھائی گاؤں نہیں کرتے اس گاؤں کی بہت عادہ رہی تھی تو اب ہم اپنے گاؤں کے گھر پہنچ گئے ہیں اور بہت ہی خاموشی ہے اور بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ ہم صبح ہیں اپنے گاؤں کے گھر اور آج تو مجھے کہی جانا بھی ہے بہت بات کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس گھندم کو صاف کرنا تھا اور پھر اسے ایک بوری میں ڈالنا تھا اور پھر ہم نے اسے آٹھے کے لیے آٹھا بنانا تھا اس طرح سے تو یہ سب کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے بہت ہی مزہ ہوتا ہے گاؤں میں کام کرنا تو پھر ہم نے بنائی یہ مزددار سی چائب بہت ہی مزے کی تو گاؤں میں چاہب پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے دوستو تو یہاں پر میرا پیارا سکب ہے چائے ہے اور اس کو میں اس مرچی سکرکرے کے ساتھ انجائے کر رہی ہوں اتنے سپائیسی تھے سیریسی موہی جل گئے سارا کیونکہ اتنا زیادہ سپائیسی تھا اور چائے کے ساتھ تو اور بھی سپائیسی بن جاتا ہے پھر لنج کا ٹائم تھا تو ہم نے یہ کباب پنگوائے تھے بہت ہی مزے کے تھے اور اس کی اوپر جو مسالہ تھا اتنا مزے کا تھا دوستو اور یہ ہمارے گاؤں کے بہت ہی مشہور کباب والا ہے اس سے ہم نے لیا ہے تو دوستو اب ہم لنج کر رہے ہیں بہت ہی مزے کے گرم گرم کباب ہے ہم گاؤں جب بھی آتے تو یہاں سے کباب لے کیونکہ ہمارے گاؤں میں جو کباب والا ہے بہت ہی مشہور ہے اور پھر ہمارے نیابرز نے یہ چیزیں بھی سینڈ کی ہمارے گھر او یا سب اپنے رہتے ہیں تو ان کو جو پتہ چل جاتا کہ ہم آئے ہیں تو اپنے تو بس چیزیں سینڈ کرتے ہیں اس درہ سے بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے دوستو اور بس پھر ہم کام کر رہی تھے کیونکہ ہمارے نیابرز میں ایک لڑکی تھی اس کو بہت زیادہ ہومارک تو میں نے سوچے کیوں نہیں ہی اپ کر دیتی ہوں تمہارا اور پھر ہم چاہ پی رہے ہیں اس سے پھر نماز کا ٹائم ہوں گا ہے تو میں نماز پر رہی ہی تھی دوستو اور اچانک سے میری نظر اس انڈے پر پڑ گئی بہت ہی کیوٹ سی ایک تھی ان اتنی زیادہ لائٹ تھی پتہ نہیں کسی پرندے کی ہوگی پہلا مجھے لگے اس سے سنیک کا بیبی نکلے گا لیکن یہ تو ایک تھی اور بے کل خالی تھی کسی پرندے کا ہی ہوگا دوستو تو اس سے بہت ہی پیار سی شیل تھی اور پھر ہم نے سوچا کہ کہ ہی چلے جاتے ہیں تو ہم جار ہیں تو یہ بازار ہماری گھر میں بہت زیادہ مشہور ہیں لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس بازار کی ٹور کر لیتے ہیں کہ کیسا ہے کیا ہے اس کے اندر تو اب ہم آئے ہیں یہاں پر اور جب ہم آئے تو یہاں زیادہ شاپس یہاں پر بند تھی کیونکہ ماسک کا چاندہ اور سب سے پہلے ہم ایک جولر کے شاپ آئے یہاں پر چاندی کے سامان بھی تھی اور بھی تھی یہاں پرسز بھی بنتے ہیں چاندی کے فیڈرز بچوں کے جودے بھی چاندی کے مجھے تو حیرانی ہو گئے کہ آج کل لوگ یہ چیزیں بھی بناتے ہیں دوستو یہ جن کے بہت ہی پیارے تھے یہ سکس ہنڈر کے تھے چاندی کے تھے اور اچھے تھے مجھے تو یہاں ان کے ساتھ اچھا لگا اور میں اس کا کار نمبر بھی جائے تاکہ اگر میں کچھ بنانا چاہوں تو ان کو سینٹ کر سکتی ہوں اور یہاں پر یہ شوز کتنی زیادہ شاپس تھی شوز تو یہاں پر بہت ہی زیادہ تھے اور ان بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھے اور اچھے اچھے سٹائلز میں بھی تھی دوستو تو پلاسٹک کے بھی تے اور اور بھی تے اچھے اچھے سٹے پیارے پیارے سے لیکن میں نے کچھ خریدہ نہیں میں صرف یہاں دیکھنے آئی تھی تو بس میں ہر ایک شاپ میں جا رہی تھی اور چیک کر رہی تھی کاؤسمیٹک کے شاپس بھی یہاں پر بہت ہی زیادہ تھے اوہ یہ چوریے بھی بہت ہی پہر پہر مزے مزے کی تھی بچوں کی پونیز اور کپرے اور ہر ایک چیز یہاں پر ایویلبل تھا لیکن ایک چوٹی سی بازار ہے وہ یہاں پر ہر ایک چیز پردے بنانے والے درزی کپروں کو لائسز کرنے والے کرنے لگانے کی شاپس بھی تھے بہت ہی زیادہ اوہ یہاں پر اتنے پہر فینسی ڈریسز بھی تھے اور کروکی کے بھی اتنے زیادہ سامان تھا بہت ہی اچھا تھا دوستو یہاں پر تو یہاں کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں چیزیں خریدنے اور یہاں پیارا تھا ترماس اس میں دو گھنٹے کے لئے آپ چائے رکھ سکتے ہو گرم دوستو لائسز کی اتنی بڑی بڑی اتنی زیادہ شاپس تھی یہاں آرگین جوتوں کی اور یہ بچیوں کے کپرے چھوٹی گرلز کی دوستو تو بہت ہی مزی مزی کی کپرے تھے یہاں پر ان کے ساتھ اور یہ لپسٹک مجھے بہت ہی اچھا لگا تو میں نے سوچا اس کو خرید لیتی ہو یہاں پر فور ڈیفرنٹ شیڈز تھے کی لپسٹک کے اندر تو مجھے یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور یہ ان کی بھی بہت ہی بڑی کاسمیٹک کے شاپ تھی یہاں پر بھی بہت ہی زیادہ اچھے چیزیں تھی ان کے ساتھ دوستو اور شوز تو بہت ہی تھی شوز کی تو بہت ہی زیادہ شاپس تھی اور یہ اگین کپروں کی فینسی برائیڈل اس طرح سے ڈریسز تھی تو مزی کی تھی لازم میں بس ہم نے یہاں سے گرمہ گرم پکور لی اپنے گھر آگئے وہ آپ پہ اس اور پکوروں کو انجائے کیا اور یہ وہ لپسٹک ہے اور پھر چائے کا ٹاگ ہو تو چائے بھی پھیلی اور یہ وہ لپسٹک ہے اس کی ڈیفرن ڈیفرن شیئر بہت ہی زیادہ ہینڈی ہے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہو ایک بیگ میں ایک پین کی طرح ہے مارکر کی طرح تو ہی تھی اچھ کے لوگ میں تک پسنے کو سبسکرائب کریں دوستو اللہ حافظ